مقفرت اتنی سستی اور آسان ہوتی جتنا کہ ہم نے سمجھ رکھا ہے دیکھو دو طبقے ہو گئے مقفرت کے متعلق میں اپنے علماء کی دعائیں لینے کے لئے توجہ چاہتا ہوں گلتی کروں تو یہ میری اصلاح کریں گے ان کو سبق ان کی معلومات میں میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا لیکن ابباد کہتا ہوں کہ تبلیغی جماعت نے مقفرت کو جتنا مشکل بنایا اتنا مشکل مقفرت نہیں ہے اور ہمارے اس تیسے جتنی آسان ہو گئی مقفرت اتنی آسان بھی مقفرت ہے یہ بہت مشکل مسکل ہے انہوں نے بہت مشکل کر دی ہم نے بہت آسان تو گئی نہ وہ اتنی مشکل ہے نہ اتنی آسان ہے جتنا افرات و تفریق میں ہم کہیں جا رہے ہیں اللہ ہمارے حال پر رہن کرے اگر مقفرت اتنی آسان ہوتی تو سجدنا مولا اے کائنات جو جنتی جوانوں کے سرداروں کا باپ ہے جنتی جوانوں کے جو سردار ہیں نا سنین کریم ہیں ان کے باپ کر لیکھے میں ابو بھی کہہ سکتا ہوں لیکن یہ عظمت اسی وقت سمجھ میں گئی جب میں باپ کروں ان کا بھی باپ ہے جسے دنیا علی کہتی ہے لیکن مولا علی کی رات کا آخری پیر کیسے گزرتا تو آپ کو بتائیں مولا اے کائنات کے صیرت نگاروں نے لکھا کسی انسان کو ساپ دس لے تو ساپ کا دسہ ہوتا کیسے تڑپ کر کے روتا ہے علیہ مرتضہ رات کے آخری حصے میں اللہ کے خوف سے ایسی رویا کہتے ہیں جس کے لئے حضور نے فرمیان تاقیف دنیا والا آخرہ علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی اور آخرت نہیں وہ ایسے تڑپتے رات کے آخری حصے میں جیسے ساپ کا دسہ ہوتا تڑپتا ہے ہمیں تو کبھی رونا بھی نہیں آتا اپنی مغفرت کے لئے ہم تو پہتہیں لگا رہے ہیں ہم تو شادیوں میں ڈی جے بجا رہے ہیں ہم تو ہسی مزاق میں مقتلہ ہیں ہم تو لطیفہ گوئی میں مقتلہ ہیں ہم تو کومیڈی شو دیکھ رہے ہیں مصطفی جان رحمت نے کچھ نوجوان صحابہ کو قے قہا لگا کے ہستے دیکھا تو رک گئے فرمایا کیا تمہیں جنت میں جانے کا پروانہ مل گیا ہس رہے تھے وہ لوگ حضور نے کہا تمہیں جنت میں جانے کا پروانہ مل گیا وہ چھپ رہے فرمایا جسے جنت میں جانے کا عزب نہ ملا اور وہ ہسے مجھے اس پہ حیرت ہو مضور ہسنے پہ حیرت کر رہے ہیں ہمیں دیکھتے تو کیا آنے اور وہ تو ہمیں دیکھ ہی رہے وہ تو ہمیں دیر کی رہے تو میں اپنے جوانوں کو کہنے لگا تھا کہ اگر کسی کے ظلفوں کا اثیر بننا تھا تو کیا مدینہ کے تاجدار کے ظلفیں کچھ کم تھی اگر کسی کے حسن پر دل دینا تھا تو کیا ان کا حسن کوئی کم تھا ارے اوروں کے حسن پر تو مخلوق فدا ہے لیکن ان کا حسن تو ایسا ہے کہ ان کے حسن کا مشتاق خود قدیر و جبار ہے مولانا جمین الرحمن کے پر کیا حسن ہے اے سیدی ابرار تمہارا کیا حسن ہے اے سیدی ابرار تمہارا